السلام علیکم جی گوڈ مارننگ کیسے ہو آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تمام پریشانیاں تمام تکلیفیں تمام دکھ دور کرے جی اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے ان کی پریشانیاں دور کرے جی آمین سم آمین یہ جی میں بنا رہی ہوں نرجی بول گھر تو گرم ہے ہیٹر چال چکے ہیں تو باہر نکلیں تو یہ ہلکی ہلکی سی تھنڈی تھنڈی سی پوار جو ہے مو پہ پڑتی ہے تو اچھی لگتی ہے میں جا رہی ہوں جی سیما سپر سٹور پہ وہاں پہ کچھ چیزیں لینی ہے میں نے اپنے حسنان کے لیے بنانی ہے پینیاں اور وہ میں لینے جا رہی ہوں چیزیں سب سے پہلے لینے ہے جی مجھے کاجی اور ایک ڈے لوں گی میں بدان کل تلوکان ضرورت ہے کہ کیوں نراب دے ہاں جی دادو آئی سی مرکتے ہیں مرکتے ہیں مرکتے ہیں ہاں تیڑی دادو جی شہزے پھول مہا نے نہیں ہے نمیہ نے چلو ٹھیک ہے کومو ٹیمو ٹھیک جورن دیو کتھے وہ نہیں آئی ہے وہ بھی کیونکہ میں نوچ آئی دیا میرا نا چاپن نہ حراب ہو جیو دیو ذرا کنی یا لے انی یا لے بی بی جی دس ہو کھولو تس ای ہاں جی دیو نرم نا بھی ہاں کلو مہنگی کرنے آجے تھوڑیاں دیو اچھا توی نہیں نرم چاہی دیا نا ویسے اچھا ایوال یہ نرمو ہونڈ دگا کیوں ایوال یہ نرمو ہونڈ دگا کیوں ہے تو سیو ریفریج رکھیں گا ہاں تان تھوڑیاں لگ دیا نینبی چاہی ہونڈ دیو ڈیو ہے اچھا گوشت زیادہ ہے اس میں ہڈی زیادہ ہے جا ہاں ایوال نرم نرم جی دو میں ان چاپ کرنے جانے تھے میں تے میرا چاپپن نہ حراب ہو جی یہ ساری چیزیں میں لے آئی ہوں جی الحمدللہ جن میں پستا ہے کوکوناٹ ہے انجیر کو میں نے دو گھنٹے کے لیے بھگو لیا ہے اور اس کو پھر گرم پانی میں نے اس میں ڈالا تھا دو گھنٹے کے لیے رکھا اور چھوٹا چھوٹا میں نے اس کو کٹ لیا ہے اور خجور کے ساتھ ہی میں اس کو چھوپر میں چھوپ کر لوں گی خجور کو دونوں قسم کی میں نے لے لیے کیونکہ میں کہہ رہی تھی موٹی لینی ہے اور میرا بیٹا کہہ رہا ہے یہ پتری والی لیں تو دونوں میں نے مکس کر لیے ان کے گھٹلی نکال لی ہے جی اس کے بعد میں نے لے لیے ایک کپ بادام کو میں لو فلیم پہ تقریبا دو منٹ کے لیے میں اس کو روست کروں گی یہ دل اور دماغ کے لیے جی بہت ہی فائدے مند ہے ماشاءاللہ اس کے بعد لے لیے میں نے ہاف کپ میں نے لے لیے پستا اس کو بھی لو فلیم پہ کروں گی بہت ہلکی آنچ رکھنی ہے بہت زیادہ نہیں رکھنی ہے اور ان کو بھی ہلکا سا روست کرنا ہے مزیدار سے ہو جائیں تو پھر ان کو بھی نکال لینا ہے ایک کپ یہ میں نے لے لیا اس کے بعد جی ایک کپ میں نے لے لیا ہے کاجو اب اسی کو بھی اسی طرح سیم روست کر لینا ہے یہ چیزیں ساری آپ روست کر کے ویسے بھی اگر آپ ایک جار میں ڈال دیتے ہو تو مارکیٹ سے روستی چیزیں جو ہے نا وہ بہت مہنگی ملتی ہیں تو آپ گھر میں اس طرح ہلکی آنچ پہ روست کر کے جار میں ڈال دیتے ہو تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بہت اچھا سناک بن رکھنے جائے روستی چیزیں تو وہ اتنی مہنگی مل رہی ہوتی ہے ہاں تو وہ میں کہہ رہی ہوں کہ ہلکی آنچ پہ اگر روست کر کے ہم جار میں ڈال دیتے ہو تو بچے یہ ہی کھا لے آتے جاتے کیونکہ روست ہوئی چیزیں اچھی لگتی ہیں نا پسند لگتی ہیں بچوں کو یہ جتنے چیزیں ہم بھون رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کو ہلکا سدادر پھادر کر رہے ہیں چوپر میں اچھا جی ہاپ کب کے قریب ہم نے لے لیے قدو کے بیچ ان کو بھی ویسے ہی سیم لو فلیم پہ کر لیں گے روست اس کے بعد جی لے لیے ہم نے تقریبا تین بڑے چمچ لے لیے السی کے اور ان کو بھی روست کریں گے جب یہ چٹھتے گی تو پھر اس کو چھوڑیں گے یہ ساری چیزیں جتنے بیچ ہم استعمال کریں کیلسٹرول کے لیے بہت ہی بہتر ہیں جن لوگوں کوئی تھائیرڈ ہے ان کے لیے بہت بہت بہتر ہیں اور جی گردے کے لیے گردوں کے لیے بہت بہت بہتر ہیں یہ مثلا تھائیرڈ کے لوگ کھائیں گے تو ان کو مطلب یہ بہت اچھی رہے گی السی میں ویسے بھی آپ کو پتہ نہ کہ ہماری سکن کے لیے بالوں کے لیے بہت ہی اچھی ہے ماشاءاللہ سے اس کے بعد جی چار مگز جن کو بولتے ہیں ہربوزے کے بیچ وہ لے لیں گے ہاف کپ اس کو بھی بہت لوگ فلیم پہ کریں گی کیونکہ یہ بہت جلدی جلنے کا ڈار ہوتا ہے لیکن ان کو ساری چیزوں کو تھوڑا سا روست ضرور کرنا ہے کہ مزیدار سے ہو جائے انہم دولیلہ چلیں جی ایک کپ ہم نے لے لی ہے ہش ہش اور اس کو بھی ہم نے لوگ فلیم پہ ہی روست کرنا ہے اور یہ جو ہش ہش ہے جن لوگوں کو نین نہیں آتی ان کے لیے دعائی کا کام کرتی ہے کیسے آپ تھوڑی بھی کھا لیتے ہو پیس کے یا ایسے تو یہ بہت ہی فائدے مند ہے موں کے السر کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے اس کے علاوہ گردے کی پتری صحیح کرتی ہے تائیرائیڈ کے مریض بھی کھا سکتے ہیں ان کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے شوگر کے اور ہائی بلیڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتی ہے بہت ہی فائدے مند چیز ہے اور اس کو بھی ہلکی آنچ پر روست کرنے کے بعد ہم نے اس کو ڈال لیا اور اس کے ساتھ مکس کرے اور اس کو بھی تھوڑا سا چوپر کر کے چوپ کر کے تو آپ اس میں ڈال لیں اور اس کے بعد ہم نے لے لیا جی اوٹس اوٹس ایک کپ کے بڑا کپ لے لینا ہے ڈیڑھ کپ بھی لے سکتے ہو آپ اس کو ہاف ہم نے ایسے ہی روست کرنا ہے تھوڑی دیر روست کرنے کے بعد بٹر لینا ہے سو گرام کے قریب اس کو میلٹ کرنے میلٹ کرنے کے بعد پھر تھوڑا سا بٹر آپ نے اس میں ڈالنا ہے اوٹس میں آپ نے دیکھ لینا ہے کتنے بٹر سے یہ گلے ہو جاتے ہیں پھر ان کو اچھی طرح بون لیں بون لیں اور ساتھ میں جو ہم نے وہ جو بیچ تھے ہش ہش تھی اور قدو کے بیچ تھے ان کو بھی تھوڑا سا چاپ کر کے تو ڈال دی ہے اور یہ جو اوٹس ان کو ایسے ہی ڈالیں گے اس کے بعد ہم نے لیے تیل بھی ہماری سکن کے لیے بہت ہی اچھے ہیں ان کو استعمال کرنے سے سکن صحیح ہوتی ہے بڑی پیاری چمکدار اور دانتوں اور ہڈیوں کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے یہ بھی بلکل لو فلیم پہ آپ نے روست کرنے ہے ان کو مثلا زرہ سا بھی سیکھ زیادہ لگ گیا تو یہ مطلب حراب ہو سکتے ہیں ہاف ہم نے ڈال دی ہیں ہاف نکال لی ہیں اوپر ڈال لیں گے یہاں پھر کچھ اور کر لیں گے اس کے بعد جی ناریل لے لینا ہے ناریل آپ نے وہ جو بزار سے سوکا ملتا ہے پیسا ہوا وہ نہیں لینا آپ نے کھوپرا لے کے اس کو آپ نے پیسنا ہے قدوگش کر لینا ہے بریق سا اور اس کو بھی ہلکا سا روست کر لینا ہے ناریل میں جو تیل ہوتا ہے وہ ہماری سکن اور بالوں کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے شگر کنٹرول کرتا ہے اور وزن کو کم کرتا ہے اور اس کو جو ہیٹ ہے وہ بہت جلدی لگ سکتی ہے اس کو بھی بہت ہی اتیاد سے لو فلیم پہ کرنے کے بعد اس کو بھی ایسے ہی ڈال لینا ہے اب اس میں چلیں جی اس کے بعد ہم نے جو کھجور اور انجیر لیے تھے ان کو بھی ہم نے چاپر میں اچھی طرح سے پیس لیے اور ان کو ہم پہلے ایسے تھوڑی دیر روست کریں گے اس کے بعد اس میں بھی تھوڑا سا بٹر ڈال کے اچھی طرح تقریبا دو تین منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ اس میں سے جو پانی وغیرہ انجیر کا تھا وہ ختم ہو جائے انجیر ہماری ہیلٹ کے لیے بہت ہی مفید ہے ہائی بلیڈ پریشر جو ہے نا وہ انجیر سے صحیح ہوتا ہے اس کے بعد ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی اس کو جنت کا پھل کہا جاتا ہے سردیوں میں اگر اسے متواتر استعمال کریں تو ہماری جو رنگت ہے وہ گوری اور یعنی سفید اور سرخ ہوتی ہے اور اگر انجیر نہیں ملتا تو آپ نے کشمش بھی استعمال کرنا ہے اس کے بعد کھجور بھی اس میں مکس ہے اور آپ کو پتہ ہے کھجور بہت ساری بماریوں کا علاج ہے ماشاء اللہ سے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کھجور بہت پسند تھی ماشاء اللہ سے اور جی اس کے بعد ہم نے اس میں تقریباً سارے ٹوٹل جو چیزیں ہیں ان میں ہم نے تقریباً سو گرام کے قریب بٹر یوز کرنا ہے اس سے زیادہ بھی آپ کر سکتے ہو جن لوگوں کو مثلا ہے دیسی گھی بھی آپ ڈال سکتے ہو لیکن مجھے یہ چیزیں مطلب نہ بٹر سے مجھے لگتا ہے کہ زیادہ مزے کا لگے گا اور خشبو بھی اچھی آتی ہے دیسی گھی کی ذرا تھوڑا بچوں کو اتنی زیادہ خشبو پسند نہیں ہوتی تو وہ ذرا تھوڑا نہیں کھاتے نا تو یہ بہت اچھی چیز ہے جی آپ بنائیں بچوں کو کھلائیں اب یہ بھی ہو گیا جی ماشاء اللہ دیکھیں کتنی پیاری رنگت ہو گئی ہے خشبو بھی بہت اچھی تھی اس کو ڈالیں مکس کریں آپ کسی چمچ کے ساتھ مکس کر لیں ہاتھ سے فورا نہ کریں کیونکہ یہ جو خجور ہے نا مٹھی ظاہر ہے ذرا سا بھی ٹچ ہو گیا تو نقصان ہو سکتا ہے اس کو اچھے سے مکس کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میٹھا اس میں کم ہے تھوڑا سا گھڑ ملا سکتے ہو ہنی ملا سکتے ہو اور جو لوگ مثلا شوگر کے مریض ہیں وہ پلیز اس کو ایسے ہی مکس کریں اور جار میں ڈالتے ہیں بال بنانے کی ضرورت نہیں کیونکہ جب تک اس میں تھوڑا سا گھڑ یا اس میں تھوڑا سا ہنی نہیں جائے گا تو یہ بال نہیں بنیں گے خشک خشک رہے گا تو اس کو آپ نے مکس کر کے چیک کر لینا اس کے بعد آپ نے اس میں تھوڑا سا بٹر ڈال دینا ہے ہم نے ٹوٹل بٹر سو گرام گرم کیا ہے اسی بٹر میں سے ہم نے تھوڑا سا بٹر ڈالا ہے اور اس کو ہم نے کرنا ہے اچھے سے مکس یہ وال بنائیں تو نہیں بنے گا تو جبکہ الحمدللہ ہم نے کوئی اہمے سے کوئی ایسا نہیں ہے جس نے شگر والا وہ کھائے گا سب ہی نے کھانا ہے بچوں نے بڑوں نے تو اس میں میں تھوڑا سا ہنی ڈالوں گی کیونکہ ہنی سے یہ جھوٹ جائے گا ہنی بھی اگر آپ کے پاس پیور ہے تو وہ ڈالیں یہ جرمنی سے میرے ہسپنٹ پیور ہنی لے کے آئے ہیں اور یہ میں نے اس میں میں ڈال رہی ہوں تقریباً تین چمچ کے قریب میں اس میں ڈال دوں گی اگر آپ کے پاس پیور ہنی نہیں ہے تو پلیز وہ نان ڈال لیں اس سے بہتر ہے کہ ایسے ہی کھا لیں تھوڑا سا گوڈ ڈال لیں کیونکہ ہنی وہ چینی وغیرہ پتہ نہیں کن کن چیزوں کا بنا ہوتا ہے تو اگر حالس ہے تو وہ ڈالیں اگر نہیں تو ایسے ہی رہنے دیں اور یہ دیکھیں جی میں نے اس کو پھر ڈال دیا تین چمچ ہاتھوں سے اس لئے مکس کر رہی ہوں اچھی طرح مکس کر رہی ہوں تاکہ ساری چیزیں بائنڈ ہو جائیں اور اس میں ایک دوسرے کا ذائقہ چلا جائے ماشاء اللہ کیونکہ اس کے بعد تو اب روست ہو چکے سارا چیزیں اور پک چکی ہیں اب ان کو اچھی طرح مکس کروں مکس کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے بال بنا لیں ایک بال کیا وزن تقریباً پینتیس یا چالیس گرام ہونا چاہتے ہیں اس سے زیادہ بڑے نہ بنائیں کیونکہ جو بچے ہیں انہوں نے بھی کھانا ہوتا ہے اگر آپ چھوٹے بچے کو کھلاتے ہونا تو چھوٹے بچے کو آپ ایک کھلا دیتے ہو تو اس کے اندر جتنی کمیاں ہیں وہ کمزوری وغیرہ دور ہو جائے گی ماشاء اللہ وہ بچہ ہیلٹی ہوگا ایکٹیو ہو جائے گا اس کے بعد بڑے بھی کھا سکتے ہیں شگر کے جو مریض ہے یا بلیڈ پریشر کے مریض ہیں وہ ایک سے زیادہ نہ کھائیں بہتر ہے کہ وہ اس کو سکیپ کر دیں جاتے ہیں جن عورتوں کو کمزوری ہوتی ہے تھکی تھکی رہتی ہیں وہ بھی بنائیں بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں الحمدللہ تو جی آج کا بلاغ یہیں پہ ہتم کرتی ہوں چینل کو پلیس سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اللہ حافظ